اسلام علیکم دوستو بہت بڑی خبر سے آج آپ دوستوں کو اگاہ کرتے چلیں کہ رات آئی سی سی نے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں انہوں نے بہت سارے مہدے کیے اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ کیا کرکٹ کی دنیا کو بحال کیا جائے یا اس وبا سے بچا جائے کچھ دنوں کے لیے انتظار کیا جائے تو دوستو جو انہوں نے رات میٹنگ بلائی تھی آپ دوستوں کو بتائیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا مہدے ہوئے کیسے کرکٹ کو بہار رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا دوستو آج آپ دوستوں کو بتائیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کے وقت پر اور فریمیں ملتی رہے ہیں تو دوستو بات کر رہتے ہیں آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ رات آئی سی سی نے ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے کرکٹ بحال کرنے کی بہت ساری باتیں کی کہ کیا کرکٹ کو بحال کیا جائے یا نہیں کیونکہ کرکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات پاکستان کو کیا پوری دنیا کو اٹھانے پڑے تو دوستو آج آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ شائقین کرکٹ کی مایوسی انہوں نے آخر کار توڑ ہی ڈالی کیونکہ آئی سی سی نے بہتی بڑا فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جون کے مہینے میں کرکٹ کو بحال کیا جائے گا اور احتیاطی تدبیر کو بھی بروئی کار لے جائے گا کیونکہ آئی سی سی نے دوستو احتیاطی تدبیر کے لیے بہت ساری رائے دی ہیں انہوں نے کہا کہ جو احتیاطی تدبیر ہیں ان کو بروئی کار لاتے ہوئے کرکٹ کو بحال کرنا پڑے گا تو دوستو انہوں نے کہا کہ چھے چھے فٹ کا فاصلہ شائقین کے درمیان رکھنا پڑے گا اور کرکٹ گراؤن میں کم شائقین ہی آسکیں گے تو دوستو انہوں نے ایک اور بات بھی کر دیئے کہ شائقین کے علاوہ کرکٹ کا مزہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ شائقین ہیں جو کھلائیوں کا لہو گرم کرتے ہیں اور جوش و ولولہ لاتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانے کیا پاکستان میں بھی اسی طرح کرکٹ بحال ہونی چاہیے یا ابھی پاکستان کو انتظار کرنا چاہیے کامنٹ سیکشن میں آپ کے کامنٹ کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہے گا دوسری ویڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجادت اللہ حافظ